اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے ویریشنل آئیٹرشن میتھرڈ اب یہ میتھرڈ جو ہے یہاں پہ جو میں نے ایکوشن لی ہے وہ میں نے فریڈ ہوم انٹیگرل ایکوشن لی ہے اس کے لیے میں نے ویریشنل آئیٹرشن میتھرڈ جو ہے انٹیگرل ایکوشن کے لیے وہ میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں زیرو سے لے کے پائی تاک اگر یہ دونوں لیمٹس جو آپ کے پاس ہوں جس کو ہم ایف ایکس کہتے ہیں اگر یہ بھی یہاں پہ ہو تو پھر یہ کیا ہو جاتی ہے ہمارے پاس نان ہومو جونیس ہوتی ہے اب اس ایکوشن کو ہم ویریشنل آئیٹرشن میتھرڈ سے جو ہے وہ کس طرح سالو کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تو یو ایکس اس میں سے آپ نے جو ایکس والی ویلیو ہوگی ایکس والا فانکشن جس کو ہم یہاں پہ کرنل آف انٹیگرل ایکوشن کہتے ہیں دیکھیں اگر سٹینڈر فارم میں یہ ہوتا تو یہ کی انٹو ایکس اور تی اور یو تی اینڈ ڈی تی اس طرح لکھو آ جاتا ہے سٹینڈر فارم میں اب یہ یہاں پہ یہ جو ویلیو ہوتی ہے یہ کرنل آف انٹیگرل ایکوشن ہوتا ہے اگر یہ کرنل جو ہے وہ سیپریٹ ایبل ہے سیپریبل ہے پھر ہم جو ہے وہ ویریشنل آئیٹرشن میتھڈی یوز کر سکتے ہیں اب کرنل جو ہے وہ سیپریبل کس وقت ہوگا جب وہ ایکس اور تی میں سیپریٹ آپ لکھ سکیں جیسے فارزمپل آپ کے پاس کے ایکس تی جو ہے وہ ایکوال ہو ایکس پلس تی میں تو آپ اس کو سیپریٹ لی جب لکھیں گے تو کے ایکس تی ایکوال ٹو ایکس اور ایکی پاور تی اب اس میں جو ایکس والا ہوگا اس کو ہم کہیں گے جی ایکس اور جو آپ کے پاس تی والا ہوگا اس کو ہم نام دے دیں گے ایچ تی ایکوال ٹو ایکی پاور تی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو کرنل ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے سیپریٹیبل ہونا چاہیے پھر آپ اس کے اوپر جو ہے ویرییشن آئیٹیشن میتھرڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے ضروری چیز ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایکس اور ٹی ہے تو اس کا اندر جی ایکس آپ کے پاس کیا ہو گیا ایکس ہو جائے گا اور ایچ ٹی آپ کے پاس کیا ہو گیا ٹی ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں کلیر ہو گیا جو اس کا کرنل ہے وہ سیپریٹیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس پہ ویرییشن آئیٹیشن میتھرڈ یہ وہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ فرسٹ کیا کریں گے یہ جو جی ایکس ہوا کرے گا یہ والا جی ایکس ہو جائے گا اور ایچ ٹی یہ ہو جائے گا جو جی ایکس ہوگا اس کو آپ نے انٹیگریشن سے بیار لے کے آ جانا ہے اور باقی آپ کے پاس ٹی یو ٹی ڈی ٹی یہ باقی بائے جائے گا ہر کوششن میں ہم ایسی کریں گے یہاں پہ جو جی ایکس فنکشن ہوا کرے گا اس کو انٹیگریل سائن سے باہر لے جائیں گے اب اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس کرنا ہے جب آپ اس کو ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس ڈیفرنشیٹ کریں گے یہ ہو جائے گا یو ڈیش اف ایکس ایکس ایکول ٹو مائنس ہے یہ آ جائے گا سائن ایکس پلس یہ ہو جائے گا ایکس آ جائے گا ٹو آ جائے گا جب آپ اس کا ڈیرویٹیو لیں گے اور اس کے بعد پلس ایکس کا ڈیرویٹیو ون ہو گیا باقی آ جائے گا انٹیگریل سائن زیرو ٹو پائی ٹی یو ٹی اینڈ ڈی ٹی ہو گیا اب دیکھیں جب اس کو آپ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس تو دیکھیں جب ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس کر رہے ہیں تو یہ ساری ٹارم کانسٹنٹ ہے اس طرح آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ فسٹ ڈیرویٹیو آ گیا یہ انٹیگرو ڈیفرنشل ایکویشن بن گیا ہے فریڈ ہوم انٹیگرو ڈیفرنشل ایکویشن بن گیا ہے اب اس کا کیونکہ آرڈر ٹو ہے آرڈر ہوتا ہے جو ہائیس ڈیرویٹیو ہوتا ہے تو اس انٹیگریل ایکویشن میں ہائیس ڈیرویٹیو ون ہے تو اس کا آرڈر ون ہے اب اس کے لیے جب اس کا آرڈر ون ہے تو آپ کو ایک condition بھی ضرور پڑے گی آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ نے put کر دینا ہے x is equal to zero اس equation کے اندر first جو equation ہے یہ آپ کے پاس اس کو ہم لیں گے put x is equal to zero in one one equation میں x zero put کریں گے جب آپ x zero put کریں گے تو دیکھیں u zero ہو جائے گا یہاں پہ cause zero cause zero پہ value کتنی آجائے گی ہمارے پاس one آجائے گی اس کے بعد یہاں پہ zero put کریں گے plus zero ہو جائے گا یہاں پہ جب zero put کریں گے تو یہ ساری term zero ہو جائے گی یہ آپ کے پاس اس integral differential equation کی جو ہے وہ initial condition جو ہو جائے گی وہ بھی آجائے گی clear ہوگی بات اب اس کے بعد next ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو equation number two ہے integral differential equation اس کو use کر کے ہم نے solve کرنا ہے تو اب اس کو use کر کے ہم نے variational iteration method use کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے وہ formulas کے لئے جو ہے وہ use کریں گے un plus one x is equal to un x ہو جائے گا اور اس کے بعد آگے آجائے گا آپ کے پاس plus zero two x آجائے گا اور next آجائے گا آپ کے پاس lambda x i scale bracket use کر لیں اس کے بعد u g u dash x i un dash x i ہو جائے گا اور minus next آجائے گا f dash x i minus g dash x i اور integration zero two zero two mean اب یہاں پہ وہ والی integration use کرنی جو view in question میں ہوگی وہ zero two کیا آجائے گی پائی آجائے گی اور next آپ کے پاس یہاں پہ کیا آجائے گا hr اور unr and dr اور scale bracket close اور dx یہ ہمارے پاس جو ہے یہ correctional functional ہے کس کے لیے اس integral differential equation کے لیے اب اس کو ہم use کرنا ہے اس جو correction functional ہے اس function کو use کر کے ہم نے اس integral differential equation کو ہم نے solve کرنا ہے اب اس میں دیکھیں different value ہیں یہاں پہ جو n آپ کے پاس آئے گا وہ n greater equal zero ہوتا ہے ہم یہاں پہ different value لگائیں گے میں یہی سے start کرتا ہوں توانکہ آپ کو clear ہو جائے first ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں put کرنا ہے n is equal to zero جب n zero put کریں گے تو ہمارے پاس u one x آجائے گا is equal to u not x ہو جائے گا اور plus ہمارے پاس next کیا جائے گا اچھا اس میں ایک اور جو lambda x i یہ ہے و is equal to minus one ہم use کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں langrage multiple ہوتا ہے اور lambda x is equal to minus one ہم نے اگر first order جو ہے وہ integral differential equation ہے تو اس کے لئے lambda x one use کرتے ہیں اس کے لئے اگر first order نہیں ہوگی تو کیا use کریں گے next ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے تو یہاں پہ ہم minus one جب use کریں گے تو یہاں پہ پاس minus ہوگا تو یہ minus ہو جائے گی پھر بن جائے گا zero two x ہو جائے گا اور باقی ہمارے پاس آ جائے گا u not dash x i ہو گیا اور minus f x i آ جائے گا minus g x i ہو گیا اور next آ جائے گا zero two pi h r and u not r کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم جہاں جہاں پہ nr ہے وہاں پہ ہم کیا put کر رہے ہیں zero put کر رہے ہیں اب یہ value بن گی اب اس میں آپ نے different value چاہیے آپ first چاہیے u not x اب u not x آپ کو کون سے ملے گا u not x جو آپ کو وہ کدھر سے ملے گا یہ دیکھیں ہم نے جب function میں value put کی تھی x کی جگہ ہم نے zero put کیا تھا تو یہ ہو گیا آپ کے پاس u x یعنی u not x is equal to u x کی جگہ zero put کیا تھا تو اس کا انصر کتنا آیا ہوا ہمارے پاس u not x is equal to 1 اس کا انصر یہ اس کی initial approximation جو ہمیں یہاں سے مل جائے گی وہ جو ہم نے اوپر اس کو differentiate کیا ہے differentiate کرنے کے بعد ہم نے first equation x is equal to zero put کیا تھا اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے u not x i اب اس کا انصر u not x ہے ہم اس کو differentiate کریں گے تو u not x is equal to answer کتنا آگیا 1 کا derivative لیں گے تو zero آ جائے گا اب ہمیں کیا چاہیے u x i چاہیے ہم اس کے اندر کیا کریں u not x put کر لیں x کی جگہ تو is equal to answer کیا آگیا zero آگیا اس کا اندر ہمیں value بھی مل گی minus f x آئی اب f کیا یہ فنکشن ہوتا ہے آپ کے پاس f x اور اس کا derivative لیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے f x آجائے گا f x x جو ہے وہ کس equal آگیا ہمارے پاس وہ equal آگیا f x یہ value یہ ہو گیا f x f x ہے آپ کے پاس اور f x ہمارے پاس کون سے یہ ہم نے derivative لیا اس کا derivative لیا اور ہمارے پاس یہ آجائے گا minus x x اور plus 2 تو یہ کیا آگیا minus sin x اور plus 2 لیکن ہم نے کیا find کرنا f x x x x x put f x x is equal to minus sin x x plus 2 اس کا انطل gx کون سا function ہوتا ہے یہ gx ہے اس میں gx x ہے اور h r جو ہے دیکھیں کہ میں نے آپ کو تعالی یہ x اور t ہے اس rule کے مدابق کرنل کو separable کریں گے تو آپ کے پاس gx جو آئے گا کس کے equal ہے gx آپ کے پاس x کے equal ہے تو یہاں سے میں مل ہو گیا اس کا مطلب ہمیں اس کے value میں مل گی اس کے بعد رہا گیا hr یہ x ہوتا ہے gx ہوتا ہے اور یہ value ہوتی ہے hr ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں hr is equal to کیا مل گیا hr is equal to یعنی ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں hx جو ہے کیونکہ گیا آپ نے find کیا کرنے hr find کرنے تو t کی جگہ ہم کیا کر دیں r لگا دیں گے یہ ہمارے پاس hr بھی آگیا اس کے بعد next دیکھیں یہاں پہ u not r اب u not r وہ کیسے ہوگا آپ دیکھیں یہاں u not r u not x یہ aya u not x is equal to one جو آئے گا وہ کس equal آجائے گا وہ one کے equal آجائے گا یہ وہ ساری values ہم find کر لی جو ہم نے put کرنی ہے یہ میں step by step بتا رہا ہوں کہ آپ solve کریں آپ آنی کے ساتھ آپ سے solve ہو جائے جی اب ہم یہ ساری values جائے وہ ہم کریں گے اس اندر put کر دینی یہ جو ہمارے پاس آ جائے جی تو ہمارے پاس بن جائے گا u one x is equal to دیکھیں u not x یعنی u not x کی value کتنی ہمارے پاس one اس کی جگہ آ گیا one آ گیا اور اس کے بعد minus آ جائے گا zero two x ہو گیا اب next دیکھیں u not x zero ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہتم ہو گیا minus f x f x آپ کے پاس یہ آیا ہے اب یہ negative ہے اس کو کیا کر دے گا یہ آپ پہ آ جائے گا سائن x positive اور minus کیا آ جائے گا minus two آ جائے گا اس کی جگہ value put کر دی minus g x x اب g یہ ضرورت نہیں ہے minus آ گیا اور next کیا آ گیا zero two pi آ گیا اور next دیکھیں h اور r اب h r کی value ہمارے پاس دیکھیں کیا h r is equal to r get equal آ گیا اس کی جگہ آ گیا r dot اچھا next کی آ جائے جی mu not r mu not r کی value کی one اس کی جگہ کریں گے u one x is equal to one minus یہ آ جائے گا zero two x sine x i minus two اور یہ square back اسی طرح لکھ لیں گے آپ دیکھیں اب r with respect to r اس کی integration کرنی ہے آپ نے with respect to r کے جب with respect to r integration کریں گے تو r two by two ہو جائے گا یعنی r square یہ negative دکھیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس دیکھیں r square to limit zero two یہ بن جائے r square by two اور limit zero two pi ہے تو pi put کر دیں گے تو آپ کے پاس باقی کیا بچے گا pi square by two بچ جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس جو answer آئے گا pi square two آ گیا یہ close ہو گیا اور d x آ گیا clear ہوگی بات اب ہم نے یہ دیکھیں اس bracket کے اندر جو ہے اس کو ہم نے integrate کرنا ہے with respect to x کے اب اس کو جب آپ integrate کریں گے تو u one x is equal to one minus دیکھیں اس کو sign ki integration sign x x کی ون x mean ہو گیا اور minus pi square by two اور اس کی integration کیا ہوگی x ہوگی اور ان ساروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے limit linear zero to x ہوگی دیکھ x جب two لیں گے تو آپ پاس integration two d x آئے گا تو two dot one one کی integration d x کے لیان سے x ہوگی اچھا اب ہم اس کو مزید simplify کریں گے ہم دیکھیں گے ہماری second iteration کیا جاتی u one x is equal to one minus اور minus ہو جائے گا plus upper limit put کریں گے تو یہ بن جائے cause x اچھا پھر کیا ہوگا lower limit put کریں x یہاں پہ zero ہو جائے تو cause zero پہ value 1 ہوتی ہے minus اور minus plus یعنی minus آپ کے پاس کتنا آجائے گا one آجائے گا اس کے بعد اس میں upper limit put کریں 2 x ہو گیا lower put zero ہو جائے گا اور یہ آپ پہ پہ دیکھیں minus اور minus یہ بھی یہاں پہ 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 گے تو pi square by two اور x ہو جائے گا یہ آپ کے پاس یہ اور یہ value cancel ہوگی تو cause x plus two x plus pi square by two x یہ آپ کے پاس آگیا u one and x آگیا u one x یہ ہمارے پاس u one x جو ہے first value ہمارے پاس یہ آگی اب ہم نے کیا کیا تھا اس میں ہم نے u is equal to one put کیا تھا اب ہم اس ہی میں دوبارہ n is equal to two put کریں گے اب یہ میں remove کروں گا یہ پہ تو دیکھیں جب اس میں n is equal to put کریں گے تو پھر ہمارے پاس باقی value ہے وہ کس طرح solve ہوگی یا کس طرح بن جائیں گی اب دیکھیں کیا put کرنا جی ہم نے first iteration جو ہم میں تھی وہ solve کر لی یہ دیکھیں یہ تھا اب یہ میں remove کر دیا یہ تھا آپ کے پاس un x اور اس کے بعد plus minus تھا zero to x lambda x تو تو 1 ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہم تو یہ ہو دیش x تھا minus g x x تھا یہ formula جو میں نے remove کر دیا اس کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا zero to pi hr mu not r and dr اور اس سارے کے ساتھ close کر d x تھا جی اس میں ہم نے put کیا تھا n equal zero اور ہمارے پاس first iteration آگی ہے یہ والی اب ہم put کریں n is equal to 1 اب اس میں n is equal to 1 put کر لیں اس سارے کے اندر جب آپ اس میں n is equal to 1 put کریں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہو جائے گا u 2x ہو جائے n کیونکہ یہاں پہ u n plus 1 x تھا اور equal تھا اب n کی جگہ ہو گیا 0 2 x اور u 1 x x ہو گیا اور next کیا آگیا جی minus f x x ہو گیا minus g x x ہو گیا جی اس کو کر دیتے رہی مو جی next کیا آگیا 0 2 pi h r n کی جگہ یہاں پہ n تھا تو n کی جگہ 1 لگا رہے تو u 1 r ہو جائے گا اور dr ہو جائے گا اس کو close کریں گے d x i اب دیکھیں ہمیں پھر وہ ہے سیم وہی ساری values جو ہم نے u 1 x کی جگہ لگانی ہیں u 1 x کی جگہ لگانی ہیں وہ ساری values ہمیں چاہی ہیں تو یہ فارمولا بھی ریموو کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب دیکھیں جب ہمیں value چاہی u 1 x کی اب u 1 x کی value جو ہے ہم نے find کرنا ہے u 2 x ہو جائے گا u 1 x کی value یہ آگی یہ آگی آپ کے پاس cos x plus 2 x plus pi square by 2 minus آگے 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 0 2 x ہو جائے یہاں پہ square bracket ہوتی ہے اچھا u 1 x x اب دیکھیں یہ آپ کے x ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا plus 2 ہو گیا اور plus pi square by 2 ہو گیا کیونکہ with respect to x derivative 1 x derivative 1 x x اب اس میں آپ نے پھوٹ کرنا x x پھوٹ دینا تو آپ کے پاس یہاں پھر کیا بنے گا minus sin x ہو گیا plus 2 سی طرح plus pi square by 2 اسی طرح minus اب next دیکھیں minus jy minus f x x اب دیکھیں جو ہمارے پاس f x x x x وہ تو وہ value ہے f x 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 یہ value آجائے گی plus sin x minus g x x g x x x x x 1 تھی اس کو ہم نے 1 لکھنا یہاں پہ باقی کیا آگیا 0 2 pi h r ہمارے پاس h r is equal to r r r r r r u 1 r r u x x x r r r r r r تو آپ کے پاس یہاں پہ بن جائے گا cause r plus 2 r plus pi square by 2 r dr and d x i ab ہم اس کو دوبارہ کیا کریں گے ہم نے اس کو simplify کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کی simplify کرنے کے بعد second ڈ iteration ہے وہ آ جائے گی یہ سارا تو same اس طرح آ جائے گا cause x plus 2 x plus pi square by 2 x minus zero two x جی کیا cancel ہو گیا یہ value اور یہ value cancel ہوگی یہ اور یہ cancel ہوگی بچا کیا ہمارے پاس بچ گیا pi square by two بچ گیا اور minus دیکھیں یہ pi square by two اور یہ negative ہو گیا اب اس r کو مندر multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس zero two pi آ جائے گا یہ ہمارے پاس square bracket ہے اچھا یہ ہو جائے گا r cause r plus two r square plus pi square by two r square اور اس سارے کے ساتھ ہے یہ value dr r ہو جائے گی اور d x ہو گیا اب ہم نے اس کو simplify کرنا ہے سارے کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں کیا answer بچے گا باقی وہ ہمارے پاس اس کا exact value آ جائے گی اچھا میں یہ value تو سیم اسی طرح لکھیں گے cause x plus 2x plus pi square by 2x minus دیکھیں 0 2x اسی طرح ہو گیا اور اس کے بعد pi square by 2 اسی طرح ہو گیا minus r dr دیکھیں dr r cause r dr اس کی integration by parts کر لیں گے آپ کے پاس r cause r 0 2 pi dr پہلے ہم اس کو solve کر لیتے کیونکہ یہ ساروں کی integration ہوگی اب اس pi minus پھر double integration ہوتی ہے یہ ہم پہ تو r derivative 1 اس integration r ہو جائے گی جی next کے آجائے گا اس کے ساتھ dr آپ upper limit put کریں گے تو sin pi sin pi پہ 0 ہوتا ہے آپ کے پاس 0 اس کا سارا answer 0 ہو گیا کیونکہ آپ دیکھیں نا جب آپ upper limit ساتھ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے solve کرنا اچھ آپ upper limit جب put کریں گے تو دیکھیں r کی جی پائی sin pi sin pi پہ 0 ہو جائے گا lower limit put 0 ہو جائے مطلب یہ سارا 0 ہو گیا minus sin کی integration کیا cause ہوتی ہے positive card ہوتی ہے 0 2 pi ہو جائے upper limit put کریں cause pi minus cause 0 cause pi پہ minus 1 ہو گیا cause 0 پہ 1 ہو گیا تو answer آپ کے پاس کتنا آگیا minus 2 آگیا اس سارے کا answer آپ کے پاس یہ value ساری اس سارے کا answer کتنا آگیا minus 2 آگیا plus اس کی integration کریں 2 r square دیکھیں integration 2 by r r r r 2 2 r 3 by 3 ہو جائے اب 2 r 3 by 3 ہو گیا اب یہاں پہ جب آپ solve کریں 2 r 3 by 3 تو آپ پاس دیکھیں کیا بن جائے باقی limit کیا تھی 0 2 pi تو 0 2 pi ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے 2 اسی طرح آگیا اس کی pi 3 ہو next کی integration کریں گے اس کی integration pi square by 2 r d square pi square by 2 تو اسی طرح r 3 by 3 ہو جائے گا اور یہ 0 2 x تو 0 2 pi ہو گیا اب یہاں پہ pi put کریں گے pi 3 ہو جائے pi 5 ہو گیا اور یہ پہ 5 ہو جائے گا تو ادھر آپ کے پاس دیکھیں کتنا بجے گا 2 and 3 6 ہو گیا اس کا next آپ پاس کی آگیا pi 5 by 6 آگیا یہ سارا ہم نے solve کر لیا بس ہمارا تھوڑا سر ہے یہ solve ہو گیا یہ ہمارے پاس cancer آگیا جی پلس pi 5 divided by 6 pi 5 divided by 6 یہ آگیا یہ آگیا اور یہ d x آگیا clear ہو گیا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مزید simplify کریں گے اب ہم نے integration 0 to x اس کی integration لینی ہے d x کے حساب سے تو اس کی جب integration لیں گے تو یہ آجائے گا cos x plus 2 x ہو گیا plus pi square by 2 x ہو گیا minus دیکھیں اس کی integration کریں گے with respect to d x تو یہاں پہ x کے ساتھ x آئے گا اپ پر limit پوٹ کریں گے تو pi square by 2 x ہو جائے گا minus اور minus plus ہو گیا 2 integration 2 x ہو جائے گا تو مطلب آپ کے پاس 2 x ہو گیا اور اس solve ہو گیا یہاں تک اس کی integration ہو گی اب آپ اس کو اندر multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا cos x plus 2 x plus pi square by 2 x minus pi square by 2 x اور یہاں پہ آجائے گا minus 2 x ہو جائے گا اور minus 2 by 3 pi 3 x ہو جائے گا minus pi 5 6 x ہو جائے گا end یہ value cos 2 x اور یہ اس کے ساتھ cancel ہو گیا پہ pi square x اور یہ اس کے ساتھ cancel ہو گیا اس کا اندر اگر ہم next iteration لیں نحن یعنی n is equal to 2 اس کے بعد پھر مزی term آئیں گی وہ پھر cancel ہو جائیں پھر لیں گے پھر cancel ہو گی تو end پہ آپ کے پاس جو بچ جائے گا وہ کیا جائے گا وہ آپ کے پاس u 2 x is equal to یہاں پہ کیا بچ گیا آپ کے پاس cause of x بچ گیا اس کا مضیر solve کرتے جائیں جو اس کا solution بنے گا وہ کیا بنے گا u x is equal to cause of x جو ہوگا باقی term cancel ہو جائیں گی اور cause of x جو ہوگا اس کا solution آئے گا مجھے امید آپ کو یہ clear ہو گیا گا بہت شکریت thank you